بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر ایسپرینٹس السلام علیکم بابا ندیم ہی ڈیر ایسپرینٹ کنونسنگ انپلیڈنگ آج ہم جو ہے نا سپیسپ پرفارمنس کی پلینٹ جو ہے اس کو انگلیش میں لکھنا جو ہے وہ سیکھیں گے ٹھیک ہے اور ابھی تک جتنے بھی لیکچر ہے ہم نے اس میں یہی چیز سیکھی ہے کہ ہمیں یعنی لاؤ کے اوپر گریپ ہونی چاہیے ہمیں ان انگریڈینٹس کا پتا ہونا چاہیے مثلا اگر پلینٹ لکھنے چاہ رہے ہیں تو ایک پلینٹ کے بیسک پارٹس کیا ہوتے ہیں ان کا پتا ہونا چاہیے پھر جنرل رول آف پلینٹس کیا ہوتے ہیں ان کا ہمیں پتا ہونا چاہیے پھر سپیسیفک رول آف پلینٹنگ ویڈ ریفرنس ٹو ڈیٹ پلینٹ جو ہے وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے تو پھر ہم اس میں جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے ایکسپارٹ ہو جائیں گے اور پھر ہم اس کو جو ایوو لکھ بھی لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم چیزہ آج انشاءاللہ ہم اس چیز کو جو ایوو دیکھیں گے تو میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ بھئی سارے سپیسیل پرفارمنس کا دعویٰ انگلیش میں لکھو اور شیئر کرو آپ لوگوں نے کیا کل ہم مردو میں بھی ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کہ میں آپ کا جو ایوو کیا کہتے ہیں میں آپ کی وہ اس کو ڈسکس کریں آپ کی پلیٹ ہوگی رکھو میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی دعویٰ ہیں دیکلاریشن، پرمانٹ انجنکشن، پارٹیشن، سپیسیل پرفارمنس یہ سارے کے سپیسیمن دیئے ہوئے ہیں سی پی سی میں سی پی سی کے اندر دیئے ہوئے ہیں تو ہم ایک نظر کے لیے اس کو دیکھ لیتے ہیں اور وہاں سے اپنے انگریڈنٹس نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کی جو اٹیمٹس ہیں ہم ان کو جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ آرڈر سیکس ہے آرڈر سیکس ہے اس کا ذرا رول تھری پہ آیا فارمز او پرینڈنگ فارمز او پرینڈنگ فارمز او پرینڈنٹس سی وین اپلیکیبل اینڈ ویر دی ار ناٹ اپلیکیبل فارم او فلائک ریکٹر ایز نیلی ایز می بھی شیل بی یور فار آر پرینڈنگ یہ بیسیکلی پلینٹو ریٹن سٹیٹمنٹ کے سپیسیپن دیئے ہوئے اپنڈکس اے میں وہ آپ کو پبند نہیں کر رہا اس کے مطابق لکھیں لیکن وہ کہتا ہے وہ آپ کو ایک سیمپل دے رہا ہوں اس کے مطابق آپ نے لکھ رہا ہے مثلا آج ہم نے لکھ رہا ہے سپیسیپک پرفارمنس کا دعویٰ تو وہ انگلیش میں ہے جی اپنڈکس اے اور اس کا فارم فوٹی سکس ہے کیا ہے فارم فوٹی سکس تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آرہے ہیں فارم فوٹی سیون فارم فوٹی سیون ہے اس کا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے آگیا آپ یہ دیکھیں باقی وہ اوپر والا پارٹ کو آپ سارا لکھ رہیں گے اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک تو وہ پارٹیز کی ڈسکرپشن آجے گی وہ ہمیں پتہ ہے اچھا ہم سپیسیپک پرفارمنس کے ریفرنس ہے نا وہ بھی بناتے جائیں گے انگریڈینٹس بھی بناتے جائیں گے تاکہ پتا ہو میں کہ جو پلینٹ ڈرافٹ کرنی ہے اس کی سپیسیپک پرفارمنس کی اس کے ایسنشلز کی ہیں تو ہم ساتھ کے ساتھ وہ جو ایسنشلز ہیں تو یہ نا کہ اس کی سٹرکچر کیا ہے اندی کوٹ اور پھر نیچے ویریفکیشن اور کاؤز آف ایکشن وہ سب آپ کو بتا ہے ٹھیک ہے ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ سپیسیپک پرفارمنس کے ریفرنس سے کون کون سے پوائنٹ چاہے ہیں وہ ایپورٹنٹ ہے تو اگر ہم میں ویسے ایک گیس کروں گیس کروں تو میں کہتا ہوں کہ سپیسیپک پرفارمنس میں ایک گریمنٹ ہوں سیل کا یا ایگریمنٹ کا ذکر ہوگا جس کی کیا کروانی ہے کفارمنس کروانی ہے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد ایک گریمنٹ اگریمنٹ کہ ڈیٹیل آف اگریمنٹ ہوگی ہمارا جو ہے وہ جو تھا وہ اگریمنٹ جو ہے وہ دے پایا تھا اور وہ پھر جو اگریمنٹ ہے وہ اگریمنٹ سیل والے آپ اسینشلز ذرا اپنے ذین کے اندر رکھیں ہیں اگریمنٹ تو سیل والے جو اسینشلز ہیں وہ سارے وہ کیا تھے کہ اس میں جی ایک تو تھا پروپرٹی کی ڈیٹیل آگی ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ ٹوٹل کنسیڈیشن کا ذکر آجے گا پھر ویڈ کنسیڈیشن کا ذکر آجے گا پھر میننگ کنسیڈیشن کا ذکر آجے گا پھر پوزیشن کا ذکر آجے گا پھر ویڈ کنسیڈیشن کا ذکر آجے گا ٹھیک ہے تو یہ انگریڈینس تھے پھر ویڈیشن کا آجے گا جن کے موجودیے میں وہ اگریمنٹ جو تھا وہ ہوا تھا ٹھیک ہے اس کا ذکر آجے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک تو وہ اگریمنٹ کی ڈیٹیل آجے گی کہ اس ڈیٹ کو ہمارا اس پروپرٹی کا مالک تھا اتنے میں ہماری ٹیپ آیا ٹھیک اتنا اور پھر اس نے وہ دینے سے کیا کر دیا اس نے انکار کر دیا تو پرسیکلی یہی اس کا جو ہے وہ ہاں پھر اس میں یہ آئے گا لکھا جائے گا کہ پلینٹیف اس ریڈی پلینٹیف واز اینڈ اس ریڈی ٹو پرفارم اس پارٹ آف ڈی اگریمنٹ کیوں وہی صحیح کہا نا میں نے کہ وہ ٹھیک ہے پھر اس کا آئے گا کہ اس نے ریفیوز کر دیا ٹھیک ہے اس کو پرفارم کرنے سے تو یہ آپ نے دیکھا اب ہم وہ جو سب سے پہلے وہ جو ڈراف دی ہیں اس کو پھلتے ہیں پھر ہم اس کے انگریڈنٹ نکالتے ہیں تو پھر اس کے پاس جو ہے وہ یہ ہے ایک اینڈی plaintiff has been and still is ready and willing specifically to perform the agreement on the part. وہ کہتا ہے وہ perform کرنے کے لئے تیار ہے لیکن دوسرا نہیں ہے. The plaintiff claim that the court will order the defendant specifically to perform the agreement. اب یہ وہ prayer کی استعداد کی بات کر رہا ہے. And to do all as necessary to put the plaintiff in possession of the set property. ہاں. پھر اس کے علاوہ اس میں آپ possession کے بارے میں بات کریں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں میری بات سنیں. ایک دعوہ ہو سکتا ہے simple suit for specific performance. ایک دعوہ کیا ہو سکتا ہے in a suit for specific performance یعنی اوپر والے میں possession مل گیا لیکن ownership transfer نہیں ہوئی لیکن نیچے والے میں ownership بھی نہیں transfer ہوئی اور possession بھی نہیں ملا. تو اس کو اس کو اگر آپ کو یاد ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں دعوہ تعمیل مختص دعوہ تعمیل مختص اور اس کو کیا کہتے ہیں بتائے گا آپ میں سے کوئی ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں دعوہ خلیابی بزریہ تعمیل مختص. یہ آپ نے دھیان رکھ رہے ہیں کہ پیپر میں اس نے آپ کو suit for possession through specific performance کا پوچھا ہے یا simple suit for specific performance کا پوچھا ہے. اگر اس نے suit for specific performance کا simple پوچھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو possession مل چکا ہے plaintiff کو لیکن ownership اس کے نام transfer نہیں ہوئی ٹھیک ہے لیکن اگر نہیں ملا تو پھر suit for possession through specific performance آئے گا جس کا مطلب ہے کہ agreement کے تحت اب بھی possession نہیں دیا گیا پھر اپنے plaintiff کو اس حساب سے آپ نے کہہ کرنا ہے مولڈ کرنا ہے اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ایک بندے کو possession نہیں ملا تو اس نے simple suit for specific performance کا دعویٰ کر دیا ہے تو وہ دعویٰ maintainable نہیں ہے کیوں اب آپ پڑھیں وہ section 42 کا proviso جو کہتا ہے جہاں پہ consequential relief بنتا ہو وہ ضرور مانگ رہا ہے تو consequential relief تھا کہ وہ possession بھی مانگتا اس نے نہیں مانگا تو لہٰذا وہ order to rule 2 بھی ہٹ کرتا ہے اس کو اور section 42 جو ہے وہ بھی اس کو کیا کرتا ہے وہ اس کا proviso اس کو باہر کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہوگی آپ کو میری بات کی جو ہے وہ سمجھ آگئی ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو یہ آپ کو پتا چل گیا کہ اس نے کہا اور وہ پھر ہاں پھر اس میں prayer لکھنی ہے کہ اس کو کہا جائے کیا کہ وہ اپنا agreement perform کرے اور وہ سب کچھ کرے جس کے لیے یعنی وہ جائے موقع پر register کروائے اس کے حق میں اور property اس کے نام کیا کرے transfer کرے تو یہ آپ نے دیکھا بچوں اچھا اب وہ 48 کیا یہ بھی پڑھ لیتے ہیں وہ کہتا ہے اس date پہ ہمارا agreement ہوا ٹھیک ہے پھر کیا ہوا جی اس کے وہ مالک تھا property کا پھر اس date کو کیا ہوا اس نے اس کو پیسے دیئے اور کہا کہ property جو ہے وہ transfer کرو پھر اس date پہ کیا ہوا پھر اس نے اس کو کہا کہ property اس کے نام لیکن اس نے refuse کر دیا ٹھیک ہے تو اس نے اس کے فیور میں register sale deed گیا وہ نہیں کی ٹھیک ہے لیکن وہ اپنا contract جو ہے وہ perform کرنے کے لیے تیار ہے تو plaintive کیا claim کر رہا ہے that the defendant transfer the set property to the plaintive by a sufficient instrument کہ وہ register sale deed اس کی فیور میں execute کرے روپیز compensation for withholding the same compensation بھی آپ ساتھ میں جو ہے وہ claim claim کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اسی کو آپ اردو میں اٹھائیں وہ بھی رکھ تو اس میں بھی پڑھ لیں تو ذرا آپ کو چیزیں clear ہو جائیں گی مندالے نے اس کے دستخص شدہ اور مرخہ کو ہونے والے قرآنہ میں کے ذریعے مدعی سے مخصوص غیر منقولہ جائداد جو اس میں درجہ اس کا حوالہ دیا گیا بلہ 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 روپے خریدیں یا فروخت کرنے کا معدہ کیا تھا مدعی نے مدالے کے بلخصوص اقرانہ میں پر اس کے حصے کا عمل کرنے دلنے کے مدالے نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا مدعی بلخصوص اقرانہ میں پر اپنے حصے کا عمل درامت کرنے کے لئے تیار و رضا مند ہے اور اب بھی جس کا مدالے کو علم ہے مدالے مطالبہ کرتا ہے کہ مدالے مدالے کو بلخصوص مادے پر اس کے حصے کا عمل ترامل مدالے کا قبضہ دینے کے لئے یعنی یہ قبضہ یا جب مذکورہ کرنے کا حکم دے اچھا دوسرا کیا ہے مدالے مدالے میں بیان کے ایک غیر ملی جاہدات کا مکمل استقاع کرتا تھا مور کا مدالے نے روپے مدالے کو پیش کیے اور ایک موضوع دستہ بیز کے ذریعے مذکورہ جاہدات کا مطالبہ کیا مدالے نے ایک بار پھر انتقال کا مطالبہ کیا یا مدالے مدالے کوئی جاہدات کی انتقال سنکار کر دیا تھا مدالے نے کوئی دستہ بیز انتقال جاری نہیں کی یعنی مور جسری کروانے سنکاری ہے مدالے کیمت خرید ادا کرنے کے لئے تیار اور رضا مند ہے مدالے موعدے کی شرائط کی پاسداری کو منتقل کرے اس کے حالی بھی پر روپے ذریعے تلافی تو ایک میں ایک میں وہ کہتا ہے کہ یہ پیسے لے اور میرے حق میں جو ہے وہ کیا کرے مجھے قبضہ دے اور میرے حق میں انتقال کرے پروپٹی کا اور دوسرے میں وہ یہ کہتا ہے بھائی یہ مجھے پیسے دے اور قبضہ لے دیکھیں نا ایک وینڈر بیچنے والا اور ایک وینڈی وینڈر کیا دعویٰ کر سکتا ہے کہ جناب یہ باقی پیسے دے اور اپنے حق میں ریجسٹری کروا لے اور قبضہ لے لے میں تیار ہوں اور دوسرا دعویٰ کیا ہے کہ وینڈی کہے کہ جناب یہ باقی پیسے لے اور مجھے قبضہ دے با سمجھ آگی آپ کو ٹھیک ہے اچھا جی یہ اب آپ کو یہ یعنی آپ کو ایک آئیڈیا دینا تھا اب ہم چلتے ہیں جو آپ کی اٹیمٹس ہیں اور انشاءاللہ ہم سے جو ہے وہ آج آپ کی اٹیمٹس جو ہیں اس سے ہم بہت کچھ جو ہے وہ آج کیا کریں گے ہم لوگ سیکھیں گے ابو بکر صاحب ہم کہتے ہیں ان دی کورٹ آف سینئر سیول جیج لہول کتنی دفعہ آپ کو بتاؤں کتنی دفعہ آپ کو بتاؤں ہیں ڈو دی پوائنٹ رہنا ہے ٹرائی ہے بھائی دیکھیں کس کا ڈیوڑ 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 کے ساتھ آگے پسکے ہیں یہ ہے اور یہ اگنسہ کنسیدیشن آف یہ ہے کہ کہ یہ کنسیس آف یہ پروپٹی کی دیکھنو سا رسکرپسی کنسیم آگر پاندک ہے وہ سارے سینش آجوشیں کے ظروہ نہیں ہے سیمپل ایگریمنٹ کی ٹائم ڈیٹ اینڈ پلیس الیج کرنی ہے اور پروپٹی کی ڈسکرپشن دے دی رہی ہے ٹھیک ہے وہ جو ایگریمنٹ سیل والی ساری کنڈیشنز ہی نا دیکھیں ہم نے جنرل رولز پریڈنگ پڑھا ہے نا اگر آپ نے کسی ڈاکومنٹ کو الیج کرنا ہے پریڈنگ میں تو سیمپل اس ڈاکومنٹ کو ریفر کرنا ہے اس کے کنٹینٹس جو ہیں اس کو آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ نہیں لکھا تو ہم نے سپیسیمن میں بھی دیکھا تھا کہ اس نے کنٹینٹس نہیں لکھے تو اس نے کہا تھا کہ اگریمنٹ ساتھ لاپ ہے ٹھیک ہے and the defendant's consideration amount یہ 40 lakh ٹھیک ہے and remaining paid according to the that the plaintiff approach the defendant's several time to take the remaining amount from the plaintiff and complete the agreement by holding over possession of the suit property ٹھیک ہے that on the plaintiff again approach the but he refused ٹھیک ہے hence that the defendant is bound by law to act upon the terms and condition of the agreement and to execute ڈاکومنٹس یہ پہر بہت پیارا لکھا ہے ٹھیک ہے the faction state کو کرو ہوا ٹھیک ہے پھر suit that the court fee of the suit as per the value of property of the agreement is نہیں اس طرح غلط ہے آپ نے لکھنا ہے the value of the suit for the purpose of court fee is here by fixed rupees itna ڈاکھا ٹھیک ہے ڈاکھا ٹھیک ہے ڈاکھا ٹھیک ہے is itna in respect of which court fee of rupees 15,000 has been affixed ڈاکھا ٹھیک ہے اچھا آپ نے permanent injunction کا جو ہے نا وہ نہیں لکھا یہاں تو آپ permanent injunction کا حوالہ نہ دیتے specific performance کے ساتھ اور اگر دیا تھا تو اس کی بھی پھر grounds بناتے کہ plaintiff جو ہے وہ possession میں ہے اور وہ اس میں بلا وجہ متاخلت کر رہا ہے تو end pay degree میں آپ یہ کہتے ہیں اوپر پیرا بھی لکھتے ہیں اس کو کہ اس کو متاخلت سے روکا جائے اور جو ہے specific performance کی پریئر کے ساتھ آپ یہ بھی لکھتے ہیں and the degree of permanent injunction by restraining the defendant permanently from interfering into the possession of the plaintiff تو یہ لکھنا جو تھا وہ ضروری تھا یہاں تو اوپر نہیں لکھنا تھا اگر لکھنا تھا تو پھر اس کی بیس بنانے تھی ٹھیک ہے تو پھر جو آپ کو سمجھ آگی ہمیں آگے چلوں ڈیرم سبا ہے ڈیرم سبا ہے in the court of senior civil 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 good ڈھیک ہے 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 ہے ایک طرف سے possession مانگ رہی ہیں اور اسی طرف سے permanent injunction مانگ رہی ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے انہوں نے permanent injunction کی سنس میں مانگا ہے ٹھیک ہے name and address is correct ہے plan to enter into an agreement with defendant dictated here to sell the property mining یہ یہ زبردست excellent mind blowing take a sign in bitterness is ٹھیک ہے total consideration out of یہ remaining یہ کپی فرگی بیرکل ٹھیک ہے زبردست that it was agreed between the remaining amount will be paid on a year and the defendant will be bound to turn bill کل ٹھیک ہے that the defendant made a lot of promise to execute the sale deed and transfer the plot in favor of the plaintiff however the defendant failed to fulfill his part of agreement to sell till two day and later on flatly refused bill it will take two days back two days back then the plaintiff approaches the defendant through respect but he failed to earn the plaintiff has already paid huge amount of yay under the agreement and he still ready to perform his part of agreement the defendant is purporting to the matter on one pretext and the other want to deprive the plaintiff that the cause of action accrued plaintiff for first time when the agreement to sell was signed secondly when the plaintiff paid the earnest money with the name cause of action to first time wo date na jis pe he the cause of action accrued to the plaintiff for the first time on date of performance when plaintiff showed reluctance ya linger on the matter ya on the pretext on one or the other pretext and finally when he refused on this is when he refused to perform the contract simply the cause of action accrued on this date when defendant flatly refused to perform the contract یعنی آپ کی date of performance آپ کا کیا cause of action جو ہے وہ accrue ہو میرے وہ آپ کا فارس ٹرو虔 ہو گیا اور جب اس نے finally refuse کر دیا تظئو آپ کا final cause of action ہو گیا ھے تو تو یہ تھوڑا سے دیکھ لیں پارٹیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرمین آگیا ہے تو وہ پرپرٹی کو فردر جو ہے وہ ایلینیٹ نہ کرے تو فردر ایلینیٹ نہ کرے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ جی بہت زبردست یہ ارم سبا سب ہیں انہوں نے لازٹ ٹائم بھی بہت زبردست جو ہے وہ پلیڈنگ جو تھی وہ لکھی تھی اللہ آپ سب کو خوش رکھے اب آگے چلتے ہیں مصبا ہے جی یہ نا مناسب نہیں ہے اس طرح سے جو ہے نا ٹائپ شدہ لکھنا کیوں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم یہاں پر اپنے پریزنٹیشن کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو پلیز پلیز آپ جو ہے وہ ہینڈ میڈ اسائنمنٹ جو ہے وہ شیئر کیا کریں اس طرح سے جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے انہوں نے انہوں نے پیسے کمرشل بلڈنگ یہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اگریمنٹ کا ذکر آگیا اس نے رہ گیا ٹھیک ہو گیا اس نے سارے پیسے اس کو جو ہے وہ دے دی ہیں اور اس کو کہا کہ میری فیور میں ٹرانسفر کرو ٹھیک ہے بات دا پلیٹیف is دلیں بات دا دیفینڈنٹ is دلیں دا میٹر پلیٹیف نہیں دیفینڈنٹ یہاں دیفینڈنٹ آنا چاہیے ٹھیک ہے there's a set act on the part of an illegal that the پلیٹیف number of time ٹھیک ہے now the defendant who is having very قاعدیل relation in the بہریہ ٹان ویلکل ٹھیک ہے وہ آگے ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے defendant is bound cause of action official اور ٹھیک ہے the value of the suit for the purpose ہوگی نہیں بھائی یہ تو کوٹ فی بھائی آپ نے غلط دیٹرمنٹ کیا نا دیکھیں the value of the suit for the purpose of کوٹ فی تو آپ نے پڑھا نہیں کوٹ فی ایکٹ میں یا suit valuation ایکٹ میں کہ ایک پرفارمنس میں جو پروپرٹی کی ویلیو ہوگی وہ ویلیو of the suit for the purpose of کوٹ فی ہوگی تو ان کا agreement کتنے میں ہوا تھا 33 لاکھ میں پلیز آپ ادھر بھی ویلیو فر پرپر فی کتنا ہے 33 لاکھ روپیہ آپ وکیلوں 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 کام نہ کریں کہ کوٹ فی بچانے کے لیے جب جیج ساب کہیں گے لگا دیں گے تو ایسے لکھ جیج بواد رات کھ کہ مجھ p کریں امن الی بھی رس رتی نام خوص رات ایسے تو اب آپ الٹ کر گئے اوپر آپ نے ڈکری کا ذکر کر دیا لیکن پریئر کا ہی ذکر نہیں کیا نیچے پریئر کا ذکر کر دیا ڈکری کا ذکر نہیں کر دیا جزاک اللہ جی زبردست ماشاءاللہ اب ہم آگے چلتے ہیں یہ تھی مصبہ غفور صاحبہ اب ہم چلتے ہیں امیر و باب صاحبہ کہتی ہیں یہ ہو گیا سوٹ پر سپیسیفی پراؤں دیل سیسی سیتر زیادہ جیسیس ٹھیک ہے 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 دردرمینی ٹھیک ہے وہ اس کے سارے اور اس کو پریسائزلی لکھ رہی ہے o کہاں عالے حاشد ہے ٹھیک ہے آہ когдаardی رہچ ہے ٹھیک ہے گا ڈکیہéralز مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈکیہ ڈکی ہے جیسی رکھا ہی دیکھ کھے ہوج VI 시청ے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہالک ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہار 아 کتنے کا ہوا تھا کتنے میں بیچنے کی بات ہوئی تھی بل کو قائد ہے سینکرہ زیادہ 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 پچیس لاکھ تو یہ ہی ویلیو ہوگی فائدہ پرپوس آف کورٹ فیٹ ٹھیک ہے تو آپ نے کیا لکھا ہے the value of the fund بلکل ٹھیک لکھا ہے جزاک اللہ اچھا جی a decree of specific may kindly be passed in favor of plaintiff and against it fundant to perform his part of obligation and turn on the property in favor of the to meet the end of justice with the code medium fit ٹھیک ہے چلو جی زبردست ہو گیا نمی سیمپل specific performance کے لیے ٹھیک ہے اب جلتے ہیں آگے یہ کہا جی دعوی استقرار اکنے اس کو رہنے دے ابھی ایکریمنٹ to sell and specific performance یہ جی میڈم ہیں اکسا ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں یہ ٹھیک ہے اللہ ان کو کامیاب کریں ان کا پیپر بھی ہے سوٹ فرس پیسیل بھی performance of agreement to sell یہ آگیا that the agreement dicted یہ takes by the defendant in favor of the plaintiff the defendant agreed to sell the property ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا زبردست ٹھیک ہے the house یہ زبردست ہو سنے میں that the plaintiff paid a son وہ کہہ رہا ہے اتھنا باقی رہ گیا that the plaintiff offered the balance بلکل صحیح but the defendant refused to root سے ٹھیک ہے that the plaintiff has been and still ready ٹھیک ہے زبردست ہے plaintiff also serve are written notice related here through register post acknowledgement on the defendant asking the defendant to accept the balance نہیں اس کی ضرورت نہیں تھی law کی requirement نہیں ہے یہ اس کو notice وغیرہ دینا ہے anyhow the cause of action is rate code that the parties is بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے that the value of the subject matter of the suit for the purpose of poor jurisdiction is in 5089 2002 to read the तो उपर देख हो जरा Katherine those could have an agreement agreement कित्याने गवा Ten 5 روپیز ٹوئنٹی لیک ہے یہ ٹوئنٹی لیک تو نیچے کتنا لکھا ہے جہاں پہ وہ دیکھیں نا یہاں پہ پھر ایک صفرہ چھوڑ گئی ہے نا جتنے کا اگریمنٹ ہے اتنی سوٹ ویلیو آف دی سبجیکٹ میٹر فارد پرپس آف کورٹ فی ان جوری جکشن ہے یہ مسٹیک آپ لوگ بار بار کر رہے ہو ٹھیک ہے اب یہ یہ پروپرٹی سپیسیو پروپر فارمنس اپ اگریمنٹ سیل بھی کانلی پاس فیور دن دیفنڈنٹ ٹھیک ہے نہیں تو لکھنا بھی تو ہے نا بائی ڈیریکٹنگ دی دیفنڈنٹ ٹو ٹرانسفر دو پروپرٹی نیز فیور ٹھیک ہے سپیسیو پروپر فارمنس ایڈ اگریمنٹ پروپر فارمنس ایڈ آف دن دیفنڈنٹ ٹھیک ہے ان پوزیشن ٹھیک ہو گیا زبردست زبردست جزاکاللہ اس کے بعد یہ ہے میڈم انم انڈی کوٹ آف سینئر سیول جج پھر وہی مسٹیک بلندر مسٹیک سیولڈبیاں لکھنا تھا کتنی دفعہ سمجھا ہوں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے یہ آگیا دیردہ ٹھیک ہو گیا دیردہ آگفرائیس صوتی فائلنگ آفنیسر سوٹ آر دیردہ the defendant is the owner is the owner of the land mining 10 مرلا کنار یہ یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے that only the plaintiff and the defendant entered into an agreement ٹھیک ہے یہ ہو گیا پہ ٹھیک ہو گیا 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 سہیے آگے that the it was between party that the cause of that the case of failure of the new یہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی and the agreement itself is اس کے سارے بھائی یہی تو بات ہے simple agreement کو allege کرو موٹی موٹی بات لکھو اس کی سارے terms and condition نہیں لکھنی یہ ہی تو جنرل rule of pleadings ہے تو یہ بلینڈر مسٹیک کرنی ہے میڈم مانم جو ہے ٹھیک ہے اچھے اس کے بعد ایک اور ہے انڈر کوڑ ڈف سینی ایسیول ڈینڈو بھی ہیں یہ آگے سوٹس پیسیو پروفارمنس یہ 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 پروپرٹی کی ڈسٹریپشن آگے ٹھیک ہے آگے کنسیڈیشن کا ذکر آگیا ٹھیک ہے پھر یہ لکھا ہے کہ پلینٹیف جو ہے وہ ریڈی ہے اپنا وہ لیکن وہ اس کو ریلیکٹنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے پھر اس نے اس لیٹ پر فیوز کر دیا پرفیک پرفیکٹ آہ انزب وہ اپنا پرفارم کرنے کے لیے کاز آف ایکشن اس لیٹ کو کرو ہوا ٹھیک ہے لہور میں ہوا لہذا جیسیو کروڑ زبردست 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 بہت اچھا اچھا آہو آپ میں سے موسٹ آف دی پیپل نے تو ویریفکیشن لکھی نہیں ہے تو وہ تو آپ کی پلینٹیفیشن nó كان مل ہی نہیں ہوگی یہ پہلی میں پلینٹ دیکھ رہا ہوں document جسم میں ویریفکیشن ہے پلیز پلیز ویریفکیشن Eugene آپ پل ؟ جو اپنا وہ دونے خورتہ ہیں ٹھیک ہے نکرال یا کسا میں یہ کہتی ہzoہ ours یہ کہتے ہیں جی آہ ہوا فرسانی یہ کہت ہی پہلے دن سے پریزنٹیشن بتا رہا ہوں کہ دونوں طرف مارجن چھوڑ کے لکھیں پہلے وال کے مطابق ہے ہوں کہ دونوں پہلے دونوں پہلے دونوں پہلے دنیا ہے پہلے وال دے کے کھنٹیشن کیا ہے پہلے دنیا ہے انفانی مجھ سے مطلب حصوم قلقہ حصوم سکتا ہے ہمارے انفانی مجھے فرمانی نافذہ میجے مطلب ایسے مجھے لیکن موضوع حصوم سیکھا ہے سکے ڈیو کا مطلب حصوم اوڈا سیکھا ہے ملین صاحبا ہے بفور دیکھو لو پہلی مشٹیک بھائی اندھی کورٹ آف سینئر سیول جیس سیول دوین راول گنڈی یہ آگیا جی اس کے بعد سوٹ فرس پیسیو دیت دیت بیٹی بیٹی آف بیندی بیٹی آدھ ایسا سی پاٹی بینگ کسوڈین آف درکار آف لنوان نئی 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 آف لنوان مای رنگ فائر بلکل ضرورہ ہے نئی تھی اس کو فریق بنانے کے لیے نہیں تحصیل دارہ اولپنڈی بالکل ضرور نہیں ہے جس کو آپ ایسے ویٹنس بنا سکتے ہیں اس کو کبھی بھی نہیں آپ نے پارٹی بنانا کترے میں اگریمنٹ ہوا ٹھیک ہے پھر پارٹیوں میں سیٹل ہوا ٹھیک ہے ٹرانسفر کریں گے ٹھیک ہے اور پھر اس نے ریفیوز کر دیا ٹھیک ہے اس نے بار بار اس سے ریکویسٹ کی کاز آف ایکشن دا سوٹ اچھوڑا اولپنڈی ٹھیک ہو گیا پریئر ہو گیا ہمیں کارڈی فیوریٹ ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ ٹھیک ہو گیا نیچے ویریفکیشن آگیا بہت زبردست ماشاءاللہ تینکیو سو مچ تو یہ تھی ہماری آج کی جو تھی وہ کیا کہتے ہیں اس کو سپیسیفک پرفارمنس کا جو دعویٰ تھا وہ ہم نے انگریش میں لکھا ہو آپ لوگوں کو سمجھ آگیا تینکیو سو مچ سٹے بلیسٹ اللہ حافظ